ایک راجہ اپنے راجے کا وستار کرنے کے لیے ہمیشہ ہی ایک نہ ایک یدھ میں لڑ رہا ہوتا تھا ایک دن اپنے راجے سے دور ایک یدھ کے میدان میں وہ راجہ بہت گمبیر روپ سے گھائے ہو گیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاس کے ایک جنگل میں چلا گیا جنگل میں ایک مہاتمہ نے اس راجہ کو گھائے لبستہ میں پایا مہاتمہ جی نے راجہ کی سیوہ کی اور اس کے گھاووں کا اپچار کر کے راجہ کو ٹھیک کر دیا راجہ ان کو پرسکار دینا چاہتا تھا پر انتو مہاتمہ نے کہا مجھے کسی بھی چیز کی آوشتہ نہیں ہے میری ضرورتیں بہت ہی سیمی تھے راجہ نے مہاتمہ کو کہا میں اس اپکار کے بوجھ کو اپنے سر پر لے کر نہیں جا سکتا مہاتمہ نے کہا ٹھیک ہے کبھی ہوئشے میں یعنی مجھے کسی چیز کی آوشتہ ہوئی تو میں آپ سے آ کر وہ چیز باہن ہوں گا میں ایک دن آپ کو ملنے اوشتہ ہوگا کئی مہینے بیٹھ گئے ایک دن مہاتمہ جی جب سمادھی میں ڈوبے تھے ایک گاؤں واسی نے آ کر مہاتمہ جی سے کہا مہارات میری گائے بہت بڑی ہو گئی ہے اس کا دودھ بیچ کر ہی میں اپنے پریوار کا پارن پورشن کرتا ہوں کرپیا مجھے بتائیے اب میں کیا کروں مہاتمہ جی نے اسے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور کچھ دن بعد میرے پاس واپس آ مہاتمہ جی نے سوچا کہ ان کو جا کر راجہ سے ایک گائے مانگ لینے چاہیے جب مہاتمہ جی راجہ کے محل پہنچے انہوں نے دیکھا کہ راجہ محل کے اندر بنے مندر میں اور کھیاتی اور دھن کے لیے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑے پرارتھنا کرنا تھا مہاتمہ جی نراش ہوئے اور واپس جن کو مڑے ہی تھے کہ راجہ نے ان کو دیکھ لیا اور کہا آپ نے ہی تو میرا جیون بچایا تھا کرپے بتائیے میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں آپ جو مانگیں گے میں آپ کو دوں گا مہاتمہ جی نے کہا میں بھگوان کی تلارتھنا کرتا ہوں اور سمالی بھی خو جاتا ہوں مجھے تو بس بھگوان کا آشیروادی چاہیے ہوتا ہے میں تم سے کچھ کیسے مان سکتا ہوں کیونکہ تم تو خودی بھگوان سے ادھیک دھنہ اور خیاتی مانگ رہے ہیں تم نے جنگل میں مجھ سے کہا تھا کہ تم کسی کے رڑ کا بوز لے کر جی نہیں سکتے پرانتو میرے بھی کچھ سے دھانتا ہے میں بھی کسی ایسے وقتی سے کچھ نہیں لیتا جو خودی مانگ رہا ہوں مجھے آج معلوم ہوئے کہ راجہ سے رنک تک سب ہی بکھا رہے ہیں اب اگر مجھ کو کچھ چاہیے ہوگا تو میں بھگوان سے یہ مانگوں مہاتمہ جی مہل سے باہر چلے گئے اور راجہ کھڑا کھڑا ان کو چاہتے ہیں کہ دیکھتا رہے گئے اپنے آشرم واپس آنے کے بعد مہاتمہ جی نے اپنے آشرم کی ایک گاؤں اس گاؤں واسی کو دیتی جس کی گاہیں مڑی ہو گئی تھی وہ گریب گاؤں واسی بہت پرسند ہوا اور مہاتمہ جی سے آشیروان لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چاہتے ہیں مطرح کتنا بھی بڑا آرامیر آن بھی ہو اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اس کو کسی نے کسی نے دیا یہ ہوتا ہے دینے والا تو اوپر والا ہی ہوتا ہے پرنتو وہ لوگوں کے مادیم سے چیزیں ایک منس سے دوسرے منشے تک پہنچایا کرتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بدھیہر پریشنم سے پیسے کمائے ہیں پرنتو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو اس یوگی بھی اوپر والے نہیں بنایا ہوتا ہے وہ اپنے گھمنڈ میں یہ سب بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کبھی بھی ان سے چھن سکتا ہے سننے کے لئے بھول بھول موسیقی